مہنگائی کا عذاب وزیراعظم عمران خان بھی پریشان آج ہم بیٹک بلالی وزراء اور چیف سیکیٹریز طلب قیمتوں میں کمی سے متعلق ہم فیصلے متوقع وزیراعظانہ شاکترین کہتے ہیں ہماری توجہ منافع خوری کے لیے اجارہ داریاں ختم کرنے پر ہے پرائز کنٹرول انسپیکٹرز میدان میں نظر آئیں گے کھانے پینے کی چیزوں پر براہرہ سب سے دی دیں گے پناہ گاہوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پناہ گاہیں اللہ اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں جن پناہ گاہوں پر رش ہے ان پر خصوصی توجہ دی جائے وزیراعظم عمران خان کی ثانیہ نشتر کو ہدایت کہا مقصد غریب طبقے کے بقار کو مجروح ہونے سے بچانا ہے مثالی پناہ گاہوں کا قیام جلد عمل میں لائے جائے گا جیرمن نائب اور الیکشن کمیشن کے دو عراقین کی تقرری نونیگ اور پی بلز پارٹی ایک پیش پر مجدر کا موقف کے لیے پی پی سے بیک ٹور رابطے پی بلز پارٹی کی جیرمن نائب کی مدد میں توسی کی مخالفت پر حمایت ایسی عراقین کی تقرری پر بھی ساتھ دینے کا فیصلہ فنڈز کی کمی سے متعلق سندھ حکومت کا موقف قابل قبول نہیں اورنگی اور گجرنالا متاثرین کو تمام سہولیات کے ساتھ ایک سال میں بسایا جائے سپریم کورٹ ریجسٹری کا اورنگی اور گجرنالا کیس کا تحریری حکم نامجاری کہا وزیراعلا سندھ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام کریں دو ہفتے میں اتدائی رپورٹ پیش کریں عدالت نے ایک عراسی کے رفائی پلوٹوں کی تفصیلات بھی طلب کر دی مونسون کے بعد ڈینگی پنجے گارنے لگا خیبہ پختونخواہ کے انیس ازلاسے کیسز رپورٹ پشاور میں دو سو اناسی نئے مریضوں کی تصدیق پنجاب میں بانوے افراد متاثر لاہور سے چونسٹھ مریض رپورٹ ہوئے سندھ میں روامہ وائرس کے تین سو اٹیس کیسز سامنے آئے کراچی کا زلاوستی سب سے زیادہ متاثر تیراسی کیسز رپورٹ ورونا کے حلاقت کے ازوار جاری مزید اٹھاون مریض جان سے گئے مجموعی امواز ستائیس ہزار چار سو بتیس ہو گئیں دو ہزار دنسو ستاون نئے کیسز رپورٹ شرعہ چار اشاریہ آٹھ نو فیصد رہی پنجاب میں سمارٹ لاکڈاؤن میں نرمی آج سے مارکٹیں رات دس بجے تک کھلیں گی صرف اتوار کو بند رہیں گی قومی ٹی کنگ عمر شریف کی مشکلات کم نہ ہو سکیں امریکہ جانے کے لیے ائر ایمبولنس کا انتظار طویل ہو گیا ائر ایمبولنس کی لینڈنگ آج بھی غیقینی عمر شریف کے بیٹے جب واد عمر کے مطابق ائر ایمبولنس آنے میں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کا میلہ آج راولپنڈی میں سجے گا چھے ٹی میں ٹرافی کی حصول کی جنگ لڑیں گی قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں ٹارنمنٹ سے والڈ کپ کی تیاریوں میں مدد ملے گی شاہداب خان کا آئی ونڈ میں بہترین کا قدگی دکھانے کا عظم سوابے کپتان سفراز احمد کی فین سے مشکل وقت میں پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے کی درخواست اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ایبٹ آباد میں بھی جم کر بادل برسے سندھ میں بارش برسانے والا سسٹم کی انٹری کراچی میں آسے تین روز تک بارش کا امکان قائبل پختونخواب علوتستان کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی بارش کی پیش کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے